یقلب اللہ اللیلہ والنہار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین رشتہ داری آپس کے جو تعلقات ہیں ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم رشتہ دار ان کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کے نانا نانی کے دادا دادی کے خاندان کے ہیں چچا ہیں مامو ہیں خالہ ہیں پوپی ہیں اور اسی طرح پوپی ذات بھائی خالہ ذات بھائی ان حضرات کے ساتھ میں جن کا ہمارے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ میں تعلقات رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ داری ہے یقیناً یہ رشتہ داری ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جو چوتھی سورت سورہ نیسا اس کی پہلے آیت کے اندر اس قدر وضاحت کے ساتھ میں کھول کر یہ سمجھایا ہے رشتہ داری کا تعلق صرف آپ کے اپنے قریبی لوگوں سے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ میں ہونی چاہیے اس تعلق کو توڑنے سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے حضرات مرد اور عورت یہ انسان کے دو فرد ہیں انسان نام کے اسی ماہیت سے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام یہ دونوں پیدا ہوئے ان سے ہی پوری نسل انسانی چلی اور آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلے گی اس اعتبار سے سارے کے سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد میں سے ہیں اور ایک ہی خاندان ہے ہاں بولی میں اختلاف ہے رہن سہن میں اختلاف ہے خانے پینے میں اختلاف ہے مزاج میں اختلاف ہے معاملات کے اندر اختلاف ہے یہ ساری چیزیں بعد میں جو پیدا ہوئی ہیں یہ ہمیں اور آپس میں پہچان کرانے کے لئے ہے اس کا رشتے اور ناتے کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ہے ہاں علوتہ سارے کے سارے مرد اور عورتیں وہ کسی مذہب سے اور دھرم سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو مسلمان ہو ہندو ہو جین ہو سکھ ہو یہودی ہو عیسائی ہو بدیشت ہو سارے کے سارے مرد اور عورت ایک خاندان کے افراد ہیں ممبرز ہیں ان کے ساتھ میں تعلقات کو مضبوطی کے ساتھ میں جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے کہ تعلقات کو مت توڑو قرآن پاک کی چوتھی سورت سورہ نیسا اس کی پہلی آیت ہے اس آیت کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ڈروں تم اس اللہ سے جو تم آپس میں سوال کرتے ہو اس کے ذریعے سے وَالْأَرْحَامِ یعنی قرابتداری سے ڈرو رشتداری سے ڈرو رشتداری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتداری کو آپس میں مت توڑو مت ختم کرو اس میں نائتفاقی مت ڈالو یہ الارحام کا عطف ہے اللہ کے ساتھ میں تو تقویٰ کو اختیار کرنے کا اللہ نے جہاں پر حکم دیا ہے اللہ سے ڈرنے کا اور ساتھ ساتھ رشتداری کو توڑنے کا جو خوف ہے یہ تمہارے دلوں کے اندر بھی ہونی چاہیے رشتداری کو توڑنے سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ خاندان کو جوڑو ذہن کے اندر اسعت کو رکھو کشادگی کو رکھو اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھ ہوگی حضرات ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس آیت کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہیں نگے بان ہیں تمہیں اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں میرے اس حکم کو تم پورا کر رہے ہو ہے نہیں یا اس حکم کو توڑ رہے ہو جس طریقے سے مجھ سے ڈر رہے ہو اسی طریقے سے رشتداری کے متعلق بھی ڈرو اس کو مت توڑو حضرات موجودہ اس ملک کے حالات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہوئے قرآن پاک کیس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین اسلوب اور کتنی شاندار نصیحت کی ہے اے لوگو تم نے رشتداری کا دو تصور رشتداری کا جو خیال ذہن کے اندر قائم کیا ہوا ہے اس کو نکالو یہ سارے انسان تقریباً مسلمانوں کے علاوہ سو کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر بس رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے خاندان کے افراد میں سے ہیں میمبرس میں سے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے رشتداروں کے ساتھ میں تعلقات کو رکھنے کو اور ان کے ساتھ میں محبت اور پیار کرنے کو ان کے ضرورتوں میں ساتھ دینے کو ان کے گھندے سے گھندے کو ملانے کو فخر سمجھتے ہیں کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے اسی طریقے سے وہ افراد جو اتنی بڑی تعداد میں اس ملک کے اندر ہیں وہ بھی اس حسن سنوک کے اس اخلاق کے اس پیار کے محبت کے مستحق ہیں وہ بھی میرے خاندان کے افراد میں سے ہیں آج میں نے اپنے قریب کے جتنے بھی افراد ہیں اس کو اپنا سمجھا ان کو ہم نے دن کے اندر جگہ نہیں دی ہم اور آپ اس خاتم النبیین سید الرسل رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں آپ کے سینے میں جیسے حضرت ابو وکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ تقریباً سوالاق سے بھی زیادہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سینے کے اندر جیسے بسے ہوئے تھے ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا اور اطبہ اور شہبہ بھی تھے بڑے کٹر قسم کی جانی دشمن ان سے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت تھی ان کو بھی اپنے سینے کے اندر جگہ دیا تھا آج اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے جس کا نتیجہ ہم مختلف شکلوں میں پورے اس ملک کے اندر بھگت رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں تریبورہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بیس سے بھی زائد مساجد نظر آتش ہو گئی کلام پاک آگ کے اندر جل رہا ہے اور لوگ اپنے جانوں کو مفت میں کھوئے ہوئے ہیں بے خصور بچے گلی کچوں کے اندر کھانے پینے کے لئے پھوک سے مانگتے پھر رہے ہیں پریشان ہیں رات گزارنے کے لئے چھت کی تلاش ہے اور اپنی کمر کو سیدھی کرنے کے لئے بسترے کی تلاش ہے مختلف قسم کے کشمہ کشم کا عالم ہے اور ایو پی کے اندر آپ دیکھئے آپ کھولم کھولا اکیلا سر پہ ٹوپی رکھے گھوم نہیں سکتا ایسا جببہ ازار پین کے کھولم کھولا گھومتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور ڈاڑی اس کو اس کے ساتھ میں چلنے پھرنے میں ایک قسم کا دہشت اور خوف جو ہے ایسا ماحول وہاں پر پیدا کیا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ ہم اور آپ ہیں اپنی پڑوسیوں کو جو اپنے شہر کے اندر رہنے والے ہیں اپنے گلی کے اندر رہنے والے ہیں اپنے کولویننگ کے اندر رہنے والے ہیں اپنوں کے علاوہ کلمہ گو کے علاوہ جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا اپنی سینے کے اندر اس کو جگہ نہیں دیا اگر ہم اور آپ مل کر جس طرح سے اپنے رشتداروں کے ساتھ میں پیاروں محبت کرتے ہیں تعلقات رکھتے ہیں وہی تعلقات ان سے بھی رکھے ہوتے آج اس دن کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا نہ پڑتا خدارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں دوبارہ جانگے اپنے دل کے اندر انعظرات کو بھی جگہ دیں جو ہمارے دنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روشنی والی جو باتیں ہیں وہ بھی میرے اپنے وہ بھی ہمارے اپنے خاندان کے افراد ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں حکمت کے ساتھ میں پیار کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ میں جس طرح سے ہمارا اپنا خاندان کا ایک فرد روٹتا ہے ناراض ہوتا ہے غصے میں آتا ہے بگڑتا ہے اس سے کسی نے کسی شکل میں جوڑنے کی دوبارہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خدا کے قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے اندر ہی اس ملک کے اندر میرے لئے اور آپ کے لئے اور پورے مسلمانوں کے لئے امن ہے راحت ہے خوشی ہے اتمنان ہے اس کے علاوہ دنیا کی ہزار قسم کی ہم ترقیبیں سوچیں اور اس کے لئے کوششیں کریں ان کوششیں کے اندر کبھی کامیابی ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اس آیت کے اندر جس چیز کا حکم دیا ہے سو فی صدود کو اپنانا اور اس کو عملی شکل دینا اپنے فضل کرنے سے آسان فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین